السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے بچوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے بچوں آج ہم فائف کلاس اسلامیت کی بک سے چپٹر ریڈ کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لئے آپ اپنی بک کا پیئی نمبر 101 اوپن کر لیجئے شروع کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے آپ رضی اللہ کا نام عثمان کنیت ابو عبداللہ اور لکب زن نورین تھا آپ رضی اللہ کا تعلق قریش کے ایک مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا آپ رضی اللہ کے والد کا نام افان تھا جو مکہ کے مشہور تاجر تھے آپ رضی اللہ کی والدہ کا نام اروہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی امی بیزہ کی بیٹی تھی آپ رضی اللہ کا سلسلہ نص پانچویں پوچھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاں ملتا تھا اعلان نبوت کے وقت مکہ میں مکہ مکرمہ میں کل ستر افراد ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے آپ رضی اللہ ان میں سے ایک تھے ابتدائی زندگی قبول اسلام سے پہلے قبل یعنی پہلے بھی حضرت عثمان ایک نیک انسان تھے آپ رضی اللہ نے اپنا بچپن اور جوانی پاکیزہ محول میں گزاری آپ رضی اللہ اپنی محنت صداقت اور اصول پسندی کی بدولت مکہ کے مشہور ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے صداقت سچائی اصول پسندی یعنی اپنے اصولوں پر اپنے رولز پر قائم رہنا ان کو توڑتے نہیں تھے جو ایک بار سوچ لیتے تھے وہ کرتے تھے آپ رضی اللہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے آپ رضی اللہ کے دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل تھے قبول اسلام حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا آپ رضی اللہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے فرد تھے اگرچہ آپ رضی اللہ مکہ کے معزز اور مالدار شخص تھے معزز یعنی عزتدار مالدار جس کے پاس مال و دولت ہو اور خاندان کے اعتبار سے بھی کسی سے کم نہ تھے لیکن جب آپ رضی اللہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ کے خاندان والے آپ رضی اللہ کے دشمن ہو گئے آپ رضی اللہ کا چچا اتنا سخت تھا کہ خجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی میں آپ رضی اللہ کو دھواں دیا کرتا جس سے گھٹن کی وجہ سے آپ مرنے کے قریب ہو جاتے مگر آپ رضی اللہ نے اسلام اور حضور صلی اللہ کا ساتھ نہ چھوڑا اور ہر مسئیبت کا صبر اور شکر کے ساتھ مقابلہ کیا آپ رضی اللہ کی شادی حضور اکرم صلی اللہ کی بیٹی حضرت رکیہ سے ہوئی اور ان کی وفات کے بعد دوسری بیٹی ام کلسوم رضی اللہ عنہ سے ہوئی اسی نسبت سے آپ رضی اللہ عنہ کو زنورین یعنی جس کا مطلب ہے دو نوروں والے زنورین یعنی دو نوروں والے کے پیرے لقب سے پکارا جاتا تھا حضرت عثمان کو اسلام کی خاطر دو مرتبہ حجرت کا شرف حاصل ہوا یعنی دو مرتبہ آپ نے اپنی لائف میں حجرت کی تھی پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا تھا تو آپ رضی اللہ اپنی بیوی حضرت رکیہ کے ساتھ حبشہ گئے بعد میں مدینہ کی طرف حجرت کی آپ رضی اللہ نے تقریباً تمام جنگوں میں بھی حصہ لیا سوائے غزوہ بدر کے غزوہ بدر میں اس لئے حصہ نہیں لیا تھا کہ اس وقت جو ان کی بیوی تھی حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ وہ بیمار تھی تو نبی اکرم نے حکم دیا کہ آپ رضی اللہ حضرت رکیہ کی تیمارداری کے لئے مدینہ میں ٹھہرے سخاوت اور عصار حضرت عثمان کی سخاوت خدمات یعنی سخاوت سخی انسان جو کرتا ہے اسے سخاوت کہتے ہیں کھلے دل والا بڑے دل والا خدمات اور عصار یعنی قربان اسلامی تاریخ کے انمٹ نقوش ہیں یعنی ایسی انہوں نے مثالیں قائم کی ہیں جنہیں کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا فراموش نہیں کیا جا سکتا آپ رضی اللہ کی دولت اسلام کے لئے وقف تھی آپ رضی اللہ نے ہر موقع پر مسلمانوں کی مدد کی مثلا مدینہ میں میٹھے پانی کی قلت تھی یعنی کمی تھی بیر رومہ پانی کا ایک کونہ جو ایک یہودی کی ملکیت تھا مگر وہ اس قدر ظالم تھا سنگ دل تھا کہ مسلمانوں کو کسی قیمت بھی پانی نہیں دیتا تھا مسلمانوں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کونہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری تو حضرت عثمان نے پہلے نصف کونہ یعنی آدھا کونہ خرید کر آدھا کونہ خریدنے سے مراد یہ ہے کہ یا تو ایک دن کے لئے مسلمان پانی بھریں گے اور ایک دن غیر مسلم اور دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدھا دن مسلمان پانی بھریں اور باقی کا آدھا دن غیر مسلم یہ ایک دن والا آیا کہ یہودی پانی بھرتا اور ایک دن مسلمان پانی بھرتے تاہم کچھ عرصے بعد یہودی نے بکیا کونہ بھی فروخت کر دیا یعنی اس نے بیج دیا حضرت عثمان نے پورا کونہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا جو آج بھی یادگار کے طور پر موجود ہے اسی طرح مسجد نوی کی تعمیر کے لئے جو زمین خریدی گئی اس کی قیمت بھی آپ رضی اللہ نے دو بچوں کو ادا کی دو یتیم بچوں کو ادا کی تھی جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی یعنی خوشخبری دی آپ رضی اللہ ہر موقع پر اسلام کی خدمت میں پیش پیش رہے اس کا مطلب ہے آگے آگے ایک مردبہ مدینہ میں سخت کہت پڑا یعنی خوشک سالی بارش نہیں ہوتی تھی کسی کو کھانے کے لئے کچھ نہ ملتا تھا انہی دنوں حضرت عثمان کا تجارتی کافلہ آگیا اس میں اس میں غلے سے لدے ہوئے ایک ہزار اونٹ تھے اس کافلے میں مختلف تاجر آپ رضی اللہ تعالی انہوں سے زیادہ قیمت دے کر غلہ خریدنا چاہتے تھے لیکن آپ رضی اللہ نے منع کر دیا اور فرمایا مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے اور سارا غلہ غریبوں اور حاجد مندوں کو مفت دے دیا اور کہا مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ دس گناہ زیادہ نفع دیتا ہے غریب غزوہ طبو کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے مالی مدد کی درخواست کی تو حضرت عثمان اکیلے دس ہزار سے زیادہ فوج کے لئے جنگی سمان مہیا کیا اس کے لئے ایک ہزار اونٹ ستر گھوڑے اور ایک ہزار دینار چندہ دیا اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ کو غنی کا لقب دیا اور فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی کام بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا زمانہ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد چوبیس حجری میں تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے آپ رضی اللہ کی مدت خلافت یعنی جتنا ٹائم آپ خلیفہ رہے وہ ٹائم پیرڈ تھا بارہ سال آپ نے حکمرانی کے معاملے میں ابتدائی سالوں میں حضرت عمر کے سولوں کی پیروی کی یعنی انہی کو فالو کیا روم اور ایران کو شکست دی آپ رضی اللہ نے لیبیا الجزائر مراکش ترابلس قبرس سکندریہ آزربائیجان اور آرمینہ کے ممالک کو فتح کیا اور اسلامی ریاست کا حصہ بنایا آپ رضی اللہ کے زمانہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی مسجد نوی میں نمازیوں کی تعداد اس قدر ہو جاتی تھی کہ حضور کی بنائی ہوئی مسجد کم پڑھنے لگتی آپ رضی اللہ نے لوگوں کے مشورے سے مسجد میں توصیف فرمائی اور سارا خرچ اپنی جیب سے کیا نیکس پیج پر آجا حضرت عثمان گنی نے اپنے زمانہ خلافت میں قرآن مجید کا ایک نسخہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں مرتب کیا گیا تھا اس کی کوپیاں بنوا کر اسلامی ریاست میں تقسیم کروائیں وہ قرآن مجید جو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا تھا اسی کی کوپیاں بنا کر لوگوں کے گھروں میں تقسیم کروائیں جس کی وجہ سے آپ جامع القرآن کہلائے جس کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو جمع کرنے والا آپ رضی اللہ نے اپنے دور خلافت میں مختلف مساجد و مدارس بنوائے اور بہت سارے صحابہ کرام کو تبلیغ اسلام کے لئے مختلف علاقوں میں بھیجا کچھ سازشی اناثر نے آپ رضی اللہ کے خلاف بغاوت کر دی جمعہ اٹھارہ زلحج پینتیس ہجری کو جب آپ رضی اللہ اپنے گھر ہی میں روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو باغیوں نے باغی وہ ہوتے ہیں جو اپوزٹ ہو جاتے ہیں یعنی جو فیصلے کیے جاتے ہیں دین اسلام کی روح سے ان کو نہیں مانتے تو کچھ باغی تھے انہوں نے بغاوت کرنے والے بائیکوٹ کرنے والے انہوں نے آپ رضی اللہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا آپ رضی اللہ کو مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقی میں دفن کیا گیا جزاک اللہ موسیقی